بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبریوان ویلکم ٹو فوڈ ریسٹو آج میں آپ کے لئے لیکن آئی ہوں بہت ہی مزیدار اور پرفیکٹ گلاب جامن کی ریسپی بہت ہی مزیدار اور سپونجی بنتے ہیں بازار جیسے مزیدار گلاب جامن آپ جڈپٹ سے گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو آئیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کپ میدہ لے لینا ہے اور اس میں ایک کپ ملک پاورڈر ایڈ کر دینا ہے ایک تہائی چمچ ہم نے بیکنگ سوڈا ایڈ کر دینا ہے تمام چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد اس میں دو ٹیبل سپون گی یا مکھن ایڈ کر دیں گے آئل کا استعمال نہیں کرنا اب ہم نے اس کو ہلکے آتوں سے مسل کے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے ون تھرڈ کپ یا حضبی ضرورت دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جانا ہے اور ایک سمودھ سا ڈو تیار کر لینا ہے ڈو کو ہم نے تقریباً 20 منٹ کے لیے ریس دے دینا ہے اس کے بعد ہم نے ڈو کو لے کر ایکولی پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے تاکہ ہمارے بالکل سیم سائز کے گلاب جامن بنے اس کے بعد ہم نے چھوٹی چھوٹی اسی بالس بنا لینا ہے سبھی بالس تیار ہو چکی ہیں تقریباً ایک ہی سائز کے بالس بنا لینا ہے ان کو ہم نے آئل میں فرائی کر لینا ہے فرائی کرتے وقت ہم نے مسلسل ان کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ ہر طرف سے اس کو ایک ہی جیسا کلر آئے اب اس کو گولڈن ہونے تک ہم نے فرائی کرتے رہنا ہے آپ کے مرضی آپ اس کو ذرا لائٹ کلر رکھتے ہیں یا ڈاک کلر وہ آپ کی اپنی پسند ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست ہمارے گلاب جامن فرائی ہو چکے ہیں اب ایک کڑھائی میں میں نے ایک کپ چینی نے لیا ہے اور اس میں تقریباً سوا کپ ہم نے پانی کا ڈال دینا ہے دو تین ہری کی لائچی اس میں ڈال دیں گے اسے ہمارے گلاب جامن میں بہت ہی مزیدار خوشبو آئے گی چینی کو ڈیزول ہونے تک مسلسل ہلاتے رہنا ہے ایک ڈیبسپون ہم نے روز وارٹر آئٹ کر دینا ہے جب چینی اچھے سے ملٹ ہو جائے گی تو اس میں ہم نے اپنے گلاب جامن ڈال دینا ہے اور ان کو ہم نے دو منٹ کے لیے پکا لینا ہے اس کے بعد ہم نے کڑھائی کو کور کر دینا ہے اور پلیم کو آف کر دینا ہے تقریباً تیس منٹ کے لیے اسی چاشنی میں ہم نے گلاب جامن کو چھوڑ دینا ہے آدھا گھنٹے گزر چکا ہے گلاب جامن نے جو چاشنی تھی اس کو ایبزورپ کر لیا ہے ہمارے مزیدار سے گلاب جامن بن کر تیار ہو چکے ہیں بہت ہی بسورت کلر آئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کپنے سوفٹ اور سپانچی بنے گئے اور اندر سے بھی بلکل اچھی طرح سے بکا ہوئے ہیں آج کی یہ مزیدار سی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کیپ سپورٹنگ تھینکیو سو مچ پور ووچنگ